بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حقائط شیخ صادی کی کتاب سے مخبوض ہے بیان کرتے ہیں کہ خراسان کے علاقے میں دو فقیر اکٹھے سفر کر رہے تھے ان میں ایک نوجوان تھا اور دوسرا بوڑا تھا جو نوجوان تھا وہ بہت زیادہ روزانہ کھانا کھا جایا کرتا تھا اور تین تین وقت کھاتا تھا اس کے مقابلے میں جو بوڑا تھا وہ روزانہ بہت کم کھانا کھاتا اور تقریباً ایک وقت کھانا کھا کئی سبر شکر کر لیا کرتا اور نوجوان کو بھی سمجھاتا کہ تو بہت زیادہ کھاتا ہے اتنا کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا لیکن نوجوان اس کی بات نہ مانتا خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ایک علاقے میں سے گزر رہے تھے کہ وہاں کے حاکم نے جاسوسی کے الزام میں دونوں کو پکڑ لیا اور سزا یہ تیپ آئی کہ ان کو کورشری میں بند کر دیا جائے اور دروازے کی جگہ دیوار کر دی جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ان کو ایک کورشری میں بند کر کے دروازے کی جگہ دیوار کو چن دیا گیا اور اینٹوں کے ساتھ پختہ دیوار جو کبھی توڑ نہ سکیں اندر ان کو باند دیا گیا اور پھر کسی طریقے ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ تو دونوں بے گناہ تھے اور ایسے ہی ان کو بند کر دیا گیا ہے حاکم نے فوراں دیوار توڑ کر ان کو نکالنے کا حکم دیا حاکم یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں اگر بوڑا مر بھی گیا ہوا تو نوجوان شاید ابھی تک زندہ ہو لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی دوار توڑی تو سامنے بوڑا شخص تو زندہ تھا لیکن نوجوان مر گیا آگر کارون کو یہ سمجھنا آئی کہ نوجوان مر گیا ہے اور جو بوڑا ہے وہ کیسے زندہ ہے یہ دیکھنے کے لیے حکیم کو گلوایا گیا اور اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جو نوجوان تھا یہ کھانے کا بہت دنی تھا اور زیادہ کھاتا تھا اس لیے بھوک برداشت نہ کر سکا اور مر گیا اور جو بوڑا تھا وہ آپ نے کم کھانے اور صبر کی عادت کی وجہ سے زندہ بچ گیا تو دوستو اس حقائد سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ زندگی میں اتنا ہی کھانا چاہیے کہ جتنا ضروری ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں عرفان فانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ